اسلام علیکم کیا سیم ویوورز آپ لگ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت ساؤں گے میرا نام ہے جواد خان ویلکم بیک ٹو کارسن چینل ویورز آج میں آپ کے لئے لے کی آئے ہوں سکس ٹنوریشن ٹویٹا کرولا ہیچ بیک کا ریفیو جوکہ اوریجنل ہیچ بیک ہے مارکٹ میں اس طرح کی ہیچ بیک بہتی زیادہ ریر ہے اسی کے ساتھ اس میں لگا ہے ٹو زیزی ون پوائنٹ ایٹ لیٹر انجن ویڈ مینوال ٹرانسمیشن سکس ٹنوریشن ٹویٹا کرولا کی پروڈکشن نائنٹین ایٹی سیون سے لیکن نائنٹین نائنٹی ٹو تقویتی بہت سارے ویرینس کے ساتھ انڈ ٹو مین چیسز کے ساتھ چکہ ہے ای ای نائنٹی این ای نائنٹی ٹو چیسز جس میں جی ٹی ویرینٹ بھی فال کرتی ہے کچھ ہی دن پہلے میں نے اس میں جی ٹی ویرینٹ کا بھی ریویو کی ہے اگر آپ وہ ریویو دیکھنا چاہتے تو اوپر آئی بٹن کی اوپر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی مزید ویرینٹ بھی آپ لوگ کو مل جاتے ہیں اور آج جو ہمارے سامنے کرولا کری ہے یہ ہے سکس ٹنوریشن ٹویٹا کرولا ہیچ بیک ایف ایکس جی ویرینٹ ہے نائنٹین ایٹی سیون موڈل ہے سن ریجسٹرڈ ہے اس میں لگا ہے ٹو زی زی ون پوائنٹ ایٹ لیٹر انجن ویڈ مینوال ٹرانسمیشن اور اس میں بہت سی اور موڈیفکیشنز بغیرہ بھی کی گئی ہیں ان یہ کرولا ہیچ بیک فور سیل بھی ہے اور لسٹڈ ہے ویلز پرو کی پاس ویلز پرو کی لوکیشن ہے علماس کار ویلیج رنگ روڈ پشاور میں تو ڈسکرپشن میں ان کی ڈیٹیلز بغیرہ بھی ایٹ کر دوں گا اگر آپ لوگوں میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے تو ان کے آنر سے بات کر سکتے ہیں اس کرولا ہیچ بیک کی جو ڈیمانڈ ہے ساترہ لاک روپے ہے سیونٹین لاک روپیس اس کی ڈیمانڈ ہے بات بغیرہ ہو سکتی ہے ابھی میں اس کا ڈیٹیلز ریویو کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس میں آپ لوگوں کو مزید کیا چیزیں ڈیفرنٹ ملتی ہیں بنیزبت اور ویجنرز کے سو لیٹس ٹارٹ اپ ڈی ریویو یہ ہے سیکس ڈینریشن ٹویٹا کرولا ہیچ بیک ای ای نائنٹی بیس ویجنٹ کا فرنٹ لک بیس ویجنٹ میں میچنگ بمپرز پروائیڈ نہیں کیے جاتے اس کے فرنٹ لک میں تھوڑی سی موڈیفکیشنز کی گئی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ساری اوئیے موڈیفکیشنز ہیں اس کے فرنٹ بارنٹ کے اوپر کافی سٹرونگ کریٹر لائنز پروائیڈ کی گئی ہے چونکہ اس کے فرنٹ گرل تک کنٹینیو ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے فرنٹ ہیڈلائٹس این گرل یہ اس میں ویگن کی لگی ہے ہیڈلائٹس ہی بات کیجئے تو یہ ہے آل ان ون کرسٹل کلیر ہیڈلائٹس ویڈ ہیلو جن بلٹ اس کے سائٹس پہ یہاں پہ پارکنگ لائٹس بھی مل جائے گی جو کہ اورنج کلر کے ہیں اور یہ جو ہیڈلائٹس ہے یہ توڑی سی اندر والی سائٹ کو ہوتی ہے گرل کی بات کیجئے تو یہ بھی اس میں ویگن والی ہی لگی ہے اور یہ ہوریزنٹل لائن کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے بمپرز کی بات کیجئے تو اس میں ٹن سگنلز آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں جو کہ اورنج کلر کے ہے ساتھی لور گرل مل جائے گی جو کہ ایزا وینٹیلیشن کے کام کرے گی پیس ویڈینٹ میں میچنگ بمپرز پروائیڈ نہیں کیے جاتے تو کچھ اس طرح کی فرنٹ لک پروائیڈ کی ہے ٹویٹر کرولا ہیچ بیک ای ای نائنٹی کی سائٹ پروائیڈ کی بات کیجئے تو یہ فائیوڈور ہیچ بیک آرہے لک وائز بہت زیادہ بیسٹ لک پروائیڈ کر رہی ہے اسی کے ساتھ اس میں تھوڑی سی موڈفکیشنز وغیرہ بھی کی گئی ہیں اور اس کے بریکس پہ بھی بہت زیادہ دہام دیا ہے سو اس میں لگے ہیں آفٹر مارکٹ فیفٹین انچ الیمینیوم الائی ویلز ویڈ ون سیونٹی فائی فیفٹی فائیف آرہ فیفٹین کا ایپی ٹائر پروائیڈ مل جائے گا یہ کرولا کوئیل اوڈز پہ ڈراؤٹ بھی ہے نو سائٹ سکٹس بلیک کلر کے دور ماؤنلنگ ہے ویڈ کروم جو کہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے کافی سٹرانگ کڈرٹ لائنز بھی یہاں پہ پروائیڈ کی ہیں اس کے جو فینڈرز ہے یہ ایمٹی ہے اسی کے ساتھ یہاں پہ مل جائیں گے ریٹریکٹیبل پاور سائٹ میررز اور یہ بھی اس میں آفٹر مارکٹ ایڈ کیا ہے اینٹینہ مل جائے گا نو سن وائزرز لیکن آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بیس ویڈینس میں کوئی بھی سن وائزرز بغیرہ پروائیڈ نہیں کیے جاتے تھے کمپنی کی طرف سے ایون اس کے دور کے ساتھ یہاں پہ کروم کا یوز کی ہے جس سے یہ کرولا دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور اس کے جو دور ہینڈلز ہے یہ بھی میچنگ کلر میں نہیں ہے یہ بلیک کلر میں آپ لوگ کو دیے جاتے ہیں ریر بریکس کی بات کیجئے تو یہاں پہ ڈرم بریکس ہے فرنٹ سائٹ پہ ڈیس بریکس ہے لیکن ان کی بریکس کو اپگریٹ کی ہیں کیونکہ اس میں لگا ہے ٹوزیزی انجن تو کچھ اس طرح کی سائٹ پر فائل کی لک پروائیڈ کی ہے جو کہ دیکھنے میں بہت زیادہ سپورٹی لک بھی پروائیڈ کریں کیونکہ یہ ہلکی سی کوئلورز پر ڈرابٹ ہے ریر لک کے بات کی جائے تو بہت بیسٹ لگ رہی ہیں کیونکہ یہ ہیبی ہیچ بیک کار اور ریر سائٹ سے آل مار سٹوک ہے صرف اس میں آفر مارکٹ ڈول ایکزاست ایٹ کیا ہے اسی کے ساتھ ہی اس میں سپوائلر بھی لگا ہے جس سے یہ کرولا ہیچ بیک بہت زیادہ سپورٹی لک پروائیڈ کرتی ہے اس کے چیزیں جو ہے آفر مارکٹ بھی مل جاتی ہے اس کے جو ریر ونسکرنیں یہ ٹنٹڈ ہے وائپر کی فیسلیٹی پروائیڈ کی جاتی ہے ایک چیز آپ لوگ کو اس کرولا ہیچ بیک میں ڈیفرنٹ سے ملے گی وہ اس کے ریر سائٹ پہ جتنے بھی بیجز ہیں وہ اس کے ریر ونسکرن کے اوپر ماؤنٹ ہے جیسے کہ لیف سائٹ پہ یہاں پہ ایف ایکس جی سکسٹین ویل فی ایف آئی کی بیجنگ ہے رائٹ سائٹ پہ ٹویٹا کرولا کی بیجنگ پروائیڈ کی ہے جو کہ اس کے ریر ونسکرن کے اوپر ماؤنٹ ہے سنٹر میں یہاں پہ گانش پروائیڈ کی ہے نمبر پلیٹ کا ایریا ہے ٹیل لائٹس کے بات کیجئے تو یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے ان میں ہیلوجن بلپس کا یوز کی ہے وہ یہ کافی سلیک ڈیزائن میں ہے سیڈین ورجن سے اس کے جو ٹیل لائٹس سے یہ بہت زیادہ خوبصورت بھی لگ رہی ہے سیڈین ورجن کے جو ٹیل لائٹس سے وہ کافی ہیوز ہے سائز میں اور اگر آپ لوگ دیکھیں تو نمبر پلیٹ ایریا کی ساتھ یہاں پہ لائٹ کی فیسلیٹی بھی پروائیڈ کی ہے تو یہ اس کا بیس ویرین ہے تو اس میں جو میچنگ بمپرز ہیں وہ تو نہیں پروائیڈ کیے جاتے لیکن آپ اس کو جو ہے آفٹر مارکٹ پینٹ کرا سکتے ہیں اس میں لگا ہے آفٹر مارکٹ ڈول ایگزاست جس کے ساؤنڈ جو ہے وہ بھی کافی ڈیسنٹ سی ہے تو کچھ اس طرح کی ریر سائٹ کی لک پروائیڈ کی گئی ہے کرولا ہیچ بیک کی اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ بیس لک پروائیڈ کر رہی ہیں کیونکہ یہ ہیچ بیک کار ہے انٹیرڈ کی بات کی جائے تو سکس ٹینررشن ٹویٹا کرولا کی بیس ویرینٹ میں گری کلرڈ انٹیرڈ میڈ ویرینٹ میں محرون انٹیرڈ اور ٹاپ آف دی لین ویرینٹ میں جیسے کہ جی ٹی ویرینٹ میں آل بلیک انٹیرڈ آفر کیا جاتا تھا سو یہ بیس ویرینٹ ہے تو اس میں بیسک سی فیچرز دیئے ہیں سو اس میں دیا جاتا ہے ٹویٹا کی طرف سے تری سپوک سٹیرنگ ویل جہاں پہ ٹویٹا کا بیچ بھی دیا ہے اور یہ پاورڈ ہے اور ایجیسٹیبل بھی ہے سٹیرنگ کے رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ ائر وینٹ دیا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ ایک بٹن دیا ہے جو کہ دور کو آپ لوک انلوک کر سکتے ہیں یہاں سے باقی اس میں کچھ خاص نہیں ہے ڈرائیور سائٹ کی کنٹرولز کی بات کیجئے یعنی دور کارز کی بات کیجئے تو یہ بھی اپنے زمانوں کے لحاظ سے کافی پریمیم تھی کیونکہ آپ پہ سافت لیدر اینڈ سافت فیبرک کا یوز کیا ہے اس میں ایک چیز موڈفکیشنز کی گئی ہے وہ ہے اس کے جو سائٹ وینڈوز ہیں ان کو پاورڈ کیا ہے کیونکہ بیس ویرینٹ میں آپ لوگ کو جو ہے وہ ہاتھوں والے پروائیٹ کیے جاتے ہیں تو اس میں یہ موڈفکیشنز کی گئی ہے کہ اس میں آفٹر مارکٹ سائٹ وینڈوز کو پاورڈ کیا ہے نیچے والی سائٹ پہ یہاں پہ سٹوریج کمپارٹمنٹ بھی یہاں پہ مل جائے گی اسی کے ساتھ اس ٹویٹا کرولا ہیچ بیک میں جو ہے سپیڈو میٹر بھی آفٹر مارکٹ لگا ہے جو کہ جیپنیز ہے جو کہ پاکستان میں جو کرولا آئی تھی 2005 2006 7 کی جو کرولا آئی تھی ان کا سپیڈو میٹر اس میں کے ساتھ ہے ابھی میں اس کو ٹرن آن کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں بیسک سی چیزیں ہیں لیفٹ سائٹ پہ آرپی ایم ہے ٹو ٹوینٹی کا سپیڈو میٹر ہے رائٹ سائٹ پہ ٹیمپریشن اور فیلڈ کا ریڈیٹڈ بتائے گا اب اس کی ٹوٹل مائلش تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہے ٹرپ اے ٹرپ بی یہ تین لاکھ چلی ہوئی کیونکہ یہ اس کا اپنا سپیڈو میٹر نہیں ہے اگر آپ لوگ کہیں سے مل بھی جاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں آپ وہ بھی فیٹ کر سکتے ہیں سینٹر ان پہ یہاں پہ ڈیشٹر کلوک پروائیٹ کی جاتی ہیں اس کی نیچے والی سائٹ پہ سٹورج کمپارٹمنٹ ہے ہیزٹ کا بٹن مل جائے گا یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ ڈی فوگر کا بٹن بھی پروائیٹ کی ہے اس کے جو ریڈ سکرین یہ ڈی فوگر کے ساتھ آتی ہیں یہ ایکسرا بٹن دیا ہے دو ایر وینٹ ہے اور اس کے ہاں پہ ایڈجیسمنٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو آف آن بھی کر سکتے ہیں اس کے ایسی کے کنٹرولز دیا ہے ایسی کا ورکنگ ہے اس کے نیچے والی سائٹ پہ ایم پی تری پلیئر لگا ہے جو کی آفٹر مارکٹ ہے سٹورج کمپارٹمنٹ ایشو رے مل جائے گی ساتھی اس میں آپ لوگ کو سگر لائٹر وغیرہ بھی دیا جاتا ہے اور یہ کرولا ہیچ بیک آتی ہے سکس پیڈ مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بس میں آپ لوگ کو ریورس بھی دیا جاتا ہے تو یہ ٹوٹل سیون گیر کے ساتھ ہے اب اس کے جو ریورس گیر ہے یہ ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے لگتا ہے میں آپ لوگ کو دکھا بھی دیتا ہوں جیسے آپ اس کو ذرا فل لیفٹ سائٹ پہ کریں گے تو پھر اس کو جیسے ہی آپ اوپر والی سائٹ پہ کریں گے تو آپ لوگ کو ریورس گیر لگ جائے گا اب یہی سیم ہی چیز آپ لوگ کو ونزی آر انجن میں بھی مل جاتی ہے جو کہ مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے تو آپ لوگ جو ہے نا پتا بھی ہوگا لیکن پھر بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں اس میں جو گیر نوب ہے یہ بھی آفٹر مارکٹ لگا ہے تو کیسے لگانا ہے آپ لوگ انہیں بلکل لیفٹ سائٹ پہ کر دینا ہے پھر آپ نے اس کو پر کر دینا ہے تو آپ کا جو ریورس گیر ہے وہ لگ جائے گا جو کہ سارے ٹوزی زی انجن میں یہی اس طرح کا گیر آتا ہے اس کے نیچے والی سائٹ پہ مینول ہینڈ بریک ہے اس کے سائٹ میرز کو پاورٹ کیا ہے ریٹریکٹ بھی ہو جاتے ہیں جو کہ آفٹر مارکٹ ہے آم ریسٹ ہے چھوٹا سا جو کہ اس میں چھوٹے موٹی چیزیں رکھ سکتے ہیں اس کے یہاں پہ لف باگس بھی ہے اس میں بھی آپ لوگ چیزیں ہمیزے رکھ سکتے ہیں اس میں ٹوٹل کوئی بھی ائر بیکس وغیرہ آفر نہیں کیے جاتے تھے کیونکہ پرانے زمانوں کی گاڑی ہے ڈیش بورڈ کی کوالیٹی بھی کافی زبردہ سے یہاں پہ ریرویو میرر مل جائے گا جو کہ سمپل سا ہے ڈرائیور سائٹ پہ کوئی بھی ویلیٹی میررز نہیں ہے پاسنجر والی سائٹ پہ یہاں پہ ویلیٹی میرر پروائیٹ کی ہے البتہ ان میں لائٹ کی کمی موجود ہے لیکن خیر یہ پرانے زمانوں کی گاڑی ہے تب بھی یہ چیزیں ہمیں اس طرح کی پروائیٹ کی جاتی تھی اب ڈیش بورڈ کی بات کیجئے تو بہت ہی زبردہ سیٹس کی بات کیجئے تو اس میں فیبرکس کی سیٹس لگی ہے اس کی کوالیٹی بھی کافی زبردہ سے اس میں آفٹر مارکٹ کورز بغیرہ بھی ایڈ کی ہے جو کہ آپ کسی بھی گاڑی میں لگوا سکتے ہیں بٹ ان کی جو کوالیٹی ہے اور اس کی جو کشننگ ہے وہ کافی زبردہ سے حالانکہ یہ کافی پرانا موڈل ہے تو یہ چیزیں آپ لوگ یہاں پہ دی جاتی ہیں اب اس انٹینر میں جوہے نے اس کے سائیڈ وینڈوز کو آٹو کیا ہے سائیڈ میرز کو بھی آٹو کیا ہے اسے کے ساتھ یہ ریر ڈور کارڈز کی بات کیجئے تو یہ بھی فرنٹ سائٹ کی طرح سیم ہی ہے صرف اس کی جو پاور وینڈو ہے وہ آپ لوگ کے یہاں پہ ایک ایک ایکسٹر بزن جیل جاتا ہے یہاں پہ سار فیبرک کا بھی یوز کیا ہے بٹ ایک چیز میں آپ دیکھ رہوں کہ ہر چیز کی کوالیٹی ابھی تک منٹین ہے ریڈ سیٹس کی بات کیجئے تو یہاں پہ آرام سے چار لوگ تو بیٹھ ہی سکتے ہیں پانچوہ بھی بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ ریر ہیڈریس کی کمی موجود ہے لیکن خیر یہ پرانے زمانوں کی گاڑی ہے صرف جی ٹی وینڈ میں مل جاتا ہے اور میڈ وینڈ میں اب ریر پسنجر کے لیے یہاں پہ ایش رے بھی پروائیٹ کی ہیں باقی اس میں کچھ خاص نہیں آتا یہاں پہ ریر پسنجر کے لیے بھی لائٹس وغیرہ دی ہیں اور یہاں پہ ڈیش بورڈ کا ویو بھی دیکھ سکتے ہیں تو کافی زبردت چیزیں اس زمانوں کے لحاظ سے پروائیٹ کی ہیں یہاں پہ ہیلوجن بلپ کا یوز کیا ہے اس میں مورسلی ہیلوجن بلپ کا یوز کیا جاتا ہے تو اس کی یہ کورز وغیرہ بھی آپ لوگ کو دی جاتے ہیں مطلب اس میں آفٹر مارکٹ ایڈ کیے ہیں تو یہاں پہ بالکل آرام سے پانچ لوگ بیٹھ سکتے ہیں ٹرنک سپیس کی بات کیجئے تو آپ اس کو یہاں سے بھی اپن کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو جو آئیں اندر والی سائٹ سے بھی اپن کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو ٹرنک سپیس وہ اس کی کافی ہیوز ہے ابھی آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں وہ کیوں ہی جو ہے تو آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہیچ بیک کار ہے لیکن ہیچ بیک کے کار کے لحاظ سے کافی ہیوز ہے یہاں پہ ٹرئے مل جاتی اس میں چیزیں بغیرہ لگ سکتے ہیں ہیلوجین بلپ کے ساتھ یہاں پہ لائٹ پروائیڈ کی گئی ہے اس کی جو بیٹری ہے وہ بارنٹ کے انجن بے میں نہیں لگی یہاں پہ لگائی ہے تو میں نے یہ چیز نوٹس کے انجن جو بھی لگواتا ہے وہ اپنی بیٹری سٹرنک میں رکھتے ہیں اس میں سپیر ویل بھی مل جائے گا کیونکہ بہت ایک زبردست چیز ہے وہ زمانہ میں ہر گارڈیوں میں ملتے تھے ابھی بھی سٹیل مل رہے لیکن کچھ جیپنیز گارڈیوں میں نہیں پروائیڈ کیے جاتے تو اب یہاں سے اور لیکی ویو بھی دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن وائز بھی بہت زبردست ہے رسٹ بھی گاری ہے تو آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کی جو ٹرنک سپیسے وہ بھی اچھی خاصی ہے تو کچھ اس طرح کی چیزیں پروائیڈ کی ہیں انٹیریر میں اگر دیکھا جائے تو انٹیریر وائز اور ایکسٹیریر وائز یہ کرولا ہے جو ایک آج بھی بہت سی گاریوں سے خوبصورت لگ رہی ہے انجن کی بات کیجئے ویسے تو سکس جنریشن ٹویٹا کرولا کی بیس پینینٹ میں کمپنی ترٹین ہنڈر سی سی منول ٹرانسمیشن کے ساتھ کاربوریٹر والا انجن آفر کرتی تھی سو اس وقت اس ٹویٹا کرولا ہیچ بیک میں لگا ہے ٹویٹا کا فور سلینڈر والا ٹو زی زی انجن یہ تقریباً سکس پیڈ فاروڈ ہے ون ریورس کے ساتھ ہے اس میں اوریجنل ٹی آر ڈی کے ڈسک لے گئے ہیں اس میں اکیسکو کا سٹرٹ بار لگا ہے اس کے ہیڈرز کو اپگریٹ کیا ہے ڈاؤن پائپنگ وغیرہ بھی کی گئی ہے اس کی ساؤنڈ بھی کافی زبردست ہے اسی کے ساتھ ہی اس میں آفر مارکٹ ائر انٹیک بھی لگا ہے تو اور اگر دیکھا جائے تو یہ انجن کافی پاورفل انجن ہے اچھی خاصی جو ہے اور سپاور پریوز کرتا ہے اس کی جو بیٹریز ہیں وہ اس میں ٹرنک میں رکھی گئی ہیں کیونکہ عموماً جو ہے موڈیفائیڈ گاری میں یہی چیز لوگ لگواتے ہیں اس میں جگہ جگہ پر ڈریسنگ وہی رکھی گئی ہیں جس سے یہ انجن بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں یہاں پہ ڈیفرنس آپ لوگوں کو پائپس مل جاتے ہیں جو کہ عموماً لوگ جو ہے اپنی موڈیفائیڈ گاری میں یہ چیز کرتے ہیں ایون یہاں پہ ڈیفرنس سے چیزیں لگائی گئی ہیں تو کچھ اس طرح کا یہاں انجن پروائیڈ کیا جاتا ہے فیول ایورج کی بات کیجئے تو یہ آپ لوگ کو آرام سے ٹین ٹو فیفٹین پروائیڈ کر سکتی ہے لیکن آپ پہ چلانے پہ بھی ڈیپین کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کی گاڑی چلاتے ہیں لیکن یہ پرفارمنس انجن ہے تو ان انجنز کی کوئی فیول ایورج نہیں پوچھتا اچھا تو ویورز کیسے لگی آپ لوگ کو یہ سکس سنوریشن ٹویٹا کرولا ہیچ بیک جو کہ مارکٹ میں کافی ریر ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے اگاہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں پھر اگلی ریویو میں تب تک یہ لپنا خیال رکھیں آپ لوگ انہیں دعاوں میں ضرور دار لکھنا ہے اسلام علیکم اللہ حافظ